السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام آر انڈیا مسلم پرسینلہ بورڈ سپریم کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے کو چیلنز کرنے کی تیاری کر رہا ہے جس میں مسلم طلاق یافتہ خاتین کو عددت کے ختم ہونے کے بعد بھی کفالت کی ادائیگی کو لازمی قرار دیا گیا ہے مسلم پرسینلہ بورڈ کے ایک رکن نے کہا کہ مسلم پرسینلہ بورڈ کی قانونی کمیٹی تمام قانونی راستے تلاش کرنے کے لیے مسلم کمیونٹی کے اندر اور مختلف پرسینلہ بورڈ کے درمیان ایک گرمہ گرم بحث کو جنم دیا ہے اے آئی ایم پی ایل بی کا موقف اس عقیدے میں جلو ہوا ہے کہ یہ حکم اسلامی شریعت کے قانون سے متصادم ہے جس میں کہا گیا ہے کہ طلاق کے بعد شوہر صرف عدد کی مدت تین اور چوتھائی ماہ کی مدت کے دوران نان نفقہ ادا کرنے پہ پابند ہے اس مدت کے بعد ایک عورت دوبارہ شادی کرنے یہ آزادانہ طور پر رہنے کے لیے آزاد ہے اور سابق شوہر اب اس کی دیکھ بھال کا دمہ دار نہیں ہے اے آئی ایم پی ایل بی کے رکن مولانا خارید رشید فرنگی محلی نے سنفی مساواد پر حکم کے مزمرات پر تصویش کا اظہار کیا انہوں نے کہا ہماری قانونی کمیٹی حکم کا بغور جائزہ لے گی آئین کے مطابق ہر شہری کو اپنے مذہب کے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے پرسنللہ زوالی کمیونٹیز کے لیے جیسے مسلمانوں یہ قوانین ان کی روز مرہ کی زندگی کی رہنمائی کرتے ہیں بشمول شادی اور طلاق کے معاملات انہوں نے مسلم پرسنللہ کے اصولوں کی مزید وضاحت کی اس بات پر روشن ڈالتے ہوئے کہ جہاں شادی کا مقصد زندگی بھر کا عظم تھا اگر ناقابل مصالحات اختلافات پیدا ہو جائے تو طلاق کے لیے دفعات موجود ہیں انہوں نے نفقی کی ذمہ داریوں کو عدد کی مدت سے آگے بڑھانے کے پیچھے استضلال پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ جب کوئی رشتہ نہیں ہے تو نفقہ کیوں ادا کیا جائے ایک آدمی کو کس حیثیت سے کسی ایسے شخص کا ذمہ دار ہونا چاہیے جس کے ساتھ وہ اب ازدواجی بندھن میں شریک نہیں ہے اے آئی ایم پی ال بی سپریم کورٹ کے حکم پر بہت کرنے اور دستیاب قانونی آپشنز پر غور کرنے کے لیے اتوار کو ایک میٹنگ بلانے والا ہے اے آئی ایم پی ال بی کے ترجمان سید قاسم رسول علیاس نے بورڈ کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اس حکم کو شریعت کے قانون کی خلاف ورزی اور شریعت اپلیکیشن ایک اور آرٹیکل پچیس کے ذریعے فراہم کردہ آئینی تحفظات کے طور پر سمجھ جاتا ہے جو مذہب پر عمل کرنے کی ازادی کی زمانت دیتا ہے ڈاکٹر علیاس نے کہا کہ ہم تمام قانونی اور آئینی راستہ تراش کر رہے ہیں ہماری قانونی کمیٹی کے نتائز ہمارے اگرے اقدامات کی رہنمائی کریں گے جس میں نظر ثانی کی درخواست دائر کرنا شامل ہو سکتا ہے اس کے برعکس آر انڈیا شیعہ پرسنلہ بورڈ اے آئی ایم پی ال بی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی حمایت کا اظہار کیا ہے اے آئی ایم پی ال بی کے جنرل سیکریٹری مولانا عاصوب عباس نے اس فیصلے کی تعریف کی اور اسے انسانی ہمدردی کا اشارہ قرار دیا جس میں خاتین کی فراہ و بہبود کو ترجیح دی گئی